موسیقی موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم با علیکم السلام کیا حال چال ہیں جی آنشاء با 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 آج تو کیا کلر کومیلیشن آپ دونوں نے کٹھی آپس میں کیا ہوئے ہیں سرکتی توسی بھی کر لے گا چودری 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 نا جئی سر ند نور اسریم چودری نا ملے چھو کٹ کھا کے rua جا کے سوچ رہے ہیں چودری تیra instance کی piesять ew موجود اچھا اسران چودری کٹ کھا کے دشمنانو کیا رہے ہیں دن کچھ پاہ دے دے دو رہا پٹی بنی اسران چودری کٹ کھا رہے ہیں دن دشمنانو کیا رہے ہیں دن ہم سوچ رہے ہیں وہ کہ میں تڑھتے ہاتھیوں کیوں نہیں چھکریں چودری کٹ کھا کے پھر بھی اللہ دہ شکر دا کردن شکر ہے آج کاٹ پئی بہت سے بھائی آئی شہرہ دنے اچھا جی کتے لڑائی ہو رہے نا تے سوچ رہے ہوں دنے یار چھڑائی ہے نا تے میں نو ہی پہنے ہی ہے لیجے بلاتے اپنے آج کے پہلی مہمان کو خاص طور پر کراچی تشریف لائی ہیں an actress who actually was a doctor موطرمہ آئی شہرہ گل انتصال دینے کے لیے وارے دوسرے مہمان پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی ہوتے تھے سند اسیمبلی کے اندر اب کس پارٹی میں ہیں ان سے ہی جانتے ہیں جناب دیوان سچل بیلکم تو دشو جی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے آئیشہ گل جی کو بلکل یہاں سے دیکھ رہے ہیں ناپرشنٹ ٹی وی پہ دیکھا ہے سر جی سر کیا آلے آپ خیریہ سے ہیں ایک بڑا پیارا شیر میں آپ کے لیے لائے ہوں سندھ کی دھرتی ان کی مایہ ہے دیکھو تو کون ہمارے گھر آیا ہے نام ان کا دیوان سچل ہے اور دل ان کا انتہائی سچل ہے آئے 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 اسے دیکھ کے کیوں آہیں بھر رہے ہو آئے 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 بہادر ہو کے بھی کیوں اتنا ڈر رہے ہو میں اتنا شدید سنگل ہوں آپ کے کیا حال ہے آئے 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 آ بنایا ہوئے دیکھیں سیاست کون بناتا ہے عوام بناتی ہے عوام آپ ہے میں ہوں یہ ہے تو ہم نے جو بنایا ہے وہ ہے جو عوام کا حال ہے وہی سیاست کا بھی حال ہونا بھی چاہیے مگر یہ تو پہلے بتائیں کہ یہ آپ پی ٹی آئے میں ہیں نہیں ہیں کیا ہے اب اس وقت سٹیٹر دیکھیں جی میں نے پی ٹی آئے تب چھوڑی تھی جب پی ٹی آئے اپنے عروج پہ تھی کانسا پرائیم انشٹر دے جی بالکلی دوہزار بائیس میں میں نے چھوڑی تھی کیوں کیوں چھوڑی تھی آپ کو چاہیے نہیں ہے یہ ساری باتیں جو اب آپ لوگ کے آگے آئی ہیں یہ ہمیں اندر پہلے پتا چل گئی تھی اندازہ نہیں ہنڈیڈ پرسنٹ پتا چل گیا تھا سٹینڈر آف لیونگ سے پتا چل جاتا ہے ابھی مجھے تو نہیں پتا وہاں سے بھائی کے پاس کونسی گاڑی ہے but let's suppose ان کے پاس ابھی اگر ایک نامل کرولا ہو اور وہ وہاں سے پلین خرید لے تو شک تو پڑے گا نا بھائی کیا ہوا ایک بیس ایک فیکٹی فولٹ سمجھے میں ہوں کراچی سے کراچی میں آپ لوگ سب نے الٹاپ بھائی ایمکی ایم کا نام تو سنے ہی ہوگا دوہزار تیرہ کی باتیں مجھے دعوت ملی تھی ایمکی ایم جوین کرنے کی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یا مسئلہ میرے ساتھ فیکٹی فولٹ میری یہ ہے کہ میرے میں برداشت نہیں ہے اگر آپ گلت بات کریں گے تو میرا پرولم ہے کہ میں بول دوں گا آپ لوگ کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اگر الٹاپ بھائی دن کو کہتے ہیں جی رات ہے تو آپ کہتے ہیں جی بھائی تو وہ جی بھائی ہم سے ہوگا نہیں جب ہم پی ٹی آئی میں آئے تو پہلے میرے باس تھے آرے فلوی صاحب ان کو وہ بلکل تکی بات کرتے تھے ان کو بات سمجھ بھی آتی تھی وہ بات تلتے خان صاحب جب پی ایم بن گیا تو ان کا بھی دماغ کچھ ایسا ہی ہو گیا کہ بس میں نے کہہ دیا ہے یہ فائنل ہے بھائی آپ اکلے کل نہیں ہو سکتے چار لوگوں کی رائے لے لو اب ان کو رائے بھی وہ ہی اچھی لگتی تھی جو ان کو شوٹ کرتی تھی جی بھائی جی بھائی جی میں نے ایک دن خان صاحب کو موہ پہ بول دیا میں نے کہا جی یہ جی بھائی کرنا ہوتا تو ملتا بھائی کو جو ان کرتا میں نے آپ کے پاس کیا گھنے آیا تھا میں تو یہ سمجھ گیا تھا پڑے لکھوں کی جماعتیں انٹیلیکٹوال ڈیبیٹ ہوگی یہ انٹیلیکٹ کا تو آپ لوگوں کو مسئلہ بھی نہیں باتا تو کان صاحب نے مجھے کسی بات پہ پہ ٹوک دیا you think you are more intelligent than I am میں نے کہا what's there to think I have IQ of 137 I have a certificate from Mensa اس میں what's there to debate you think you are more intelligent میرے کو ہزی آ رہی ہے مطلب اس میں سوچ رہے گی کیا بات ہے دیوان بھائی آج آپ نے دعائی کھائی میری بیوی ہی حرکت کر چکی ہے میرے ساتھ exactly میرا کہلے تمہیں وہیں سے کوئی فون ہے آپ یہ میرے سر کے تو حال دیکھی رہے کسی زمانے میں یہاں پہ چار پانچ بال رہ گئے تھے اس جگہ پہ باقی چلے گے یہ رہ گئے ٹھیک ہے اب میرے کو اسے بڑی چل لگتی تھی یہ کیا مسئلہ بھی چار بال میں کیا کروں تو میں ایسے کر کے کھیکتا تھا اچھا تو وہ جان کے سوچ بیٹ جاتی تھی بھائی لوگ نہیں سمجھ لیں میرے ساتھیں بھائی اور پھر زور زور سے یہی بولتی تھی بھائی سوری آج گلتی ہو گئی ان کو دوا ہی نہیں سکتے اچھا اچھا ایسے جی آپ کی پہلے کبھی پولٹیشن سے کبھی ملاقات ہوئی ہے نہیں نہیں یہ دیوان سا پہلے ہی ہے جن سے آپ آج ملی ہے face to face نہیں بھائی then i'm not a typical politician you should know that سیاست دانوں کے کیسر پی گئے مجھے یہ بتایا ایسے جی you're also a qualified doctor yes اور آپ نے یہ پریکٹس کتنا عرصہ کیا 13 month 13 month اور کتنا عرصہ اس کے لئے پڑھا آپ نے 6 years 6 سال پڑھ کے صرف 13 months میں پریکٹس تو یہ کیوں کیا آپ نے ان دونوں میں سائدھر کام کیوں کیا اچھا ڈگری اس لی لی کے پپا کہتے تھے کہ میری فیاملی میں زیادہ تر جو ہیں سب میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ تھا کہ پس میں ڈگری لے لوں فر اس کے بات اگر نہیں کہنا ہے تو نہ کروں آپ نے ڈگری لے لی ماں آپ کے کہنے پر جی ٹھیک ہے تو پس ایکٹنگ میں زیادہ مزا تھا تو اس لیے اور پیسے زیادہ تھے پیسے زیادہ تھے مگر 13 months جو آپ نے پریکٹس کیا وہ پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا اگر دوں بس دوسری جگہ اپلائے کیا تھا بس سپوسٹو جوائن دن ای کیم باکتو پاکستان دن یا نو 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 دبائی دبائی میں اے زبردست لوگ عمومن یہاں سے دبائی جاتے ہیں ہم دبائی سے واپس آگئے ہیں ہم نے اپنے لوگ ہم نے اپنے لوگ ہم نے بہت مس کیا بہت مس کیا آپ نے ہاں میں نے بہت ساری مجھے انفرچنیٹلی مجھے تو پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ گوگل اور یوٹیوب سے دیکھنی پڑی پڑنی پڑی مجھے یہ بتائیے کہ ایکٹنگ کہاں سے آپ کو شوق تھا ایکٹنگ شوق تو ایوان سے شوق تھا سائمہ ہوتی تھی انہیں لگتا تھا کہ میری سمائل بہت اچھی ہے اکی تو انہوں نے ایک کمیرشل کر آیا ایوز ہر فر ستدیگ میدیسن کراچی بے ایک میڈکل کالیج ہے دور میڈکل کالیج ایوز انرولڈ دیر تو تو وہ بس ایک کمیرشل کیا اور ایک سمائل کے پیچھے آپ نے کمیرشل کیا اور کمیرشل کے بعد پھر ایکٹنگ شروع ہوگا ماشاءاللہ ایک نے درامے کیا آپ نے سر کافی درامے سو اس کے قریب درامے ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی ایک دو کر لیں میری اور میرے ہوس کی کیوں نہیں پوری ہوگی بھی آفر کر رہے ہیں کوئی نہ لینے کو تیار مگر آپ کو چاہیے آپ ایشہ جی سے سفارش کریں یہ تو بہت درامے ماشاءاللہ کرتی ہے نہیں میں نے کھا ہے ان کا کانٹیک لس جو ہے بھری پڑی ہے تمام ڈیریکٹر اور پروڈیسر کے ناموں سے ایم سو بلیس to have worked with some amazing people بالکل سب سے بہت like best directors best production houses سب کے ساتھ بس آپ میرا نام یاد رکھیں کہ کیسر پیا کو آپ نے ڈراما کروانا ہے اس کو نہیں کہنا کیار سے کہنا کہنا ضرور ہے آپ کو دیوان صاحب کی قسم ہے اس کو دیوان صاحب کی قسم ہے اس کو دیوز میں کیوں لاہرون بچارے گا کیا کس ہو رہے ہیں نہیں میں نے وہ ایک غواب ہی ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں اس کو میری وائف نے بریفن کیا گھر میں کچھ ہی ہو جائے دوکر کچھ کر لے بچے کچھ کر لے گلتی آمیں کیا میری ہی ہو ٹھیک ہے بلکل میری ہی گلتی ہے یہ نہیں اس حبتے میں کتنے گلاس توڑے آپ نے گھر میں اچھا اچھا نہیں نہیں گلاس فلاس نہیں توڑتے لانے بھی تو نہیں پڑتے ہیں دنے بھی ان کو پڑتے ہیں شاپنگ نہیں آتی شاپنگ نہیں آتی شاپنگ کرنے کا شوق ہے میں آج تک اپنے کپڑے بھی نہیں کری تو کس نے وائف کا ڈپارٹ جو وہ لاتی ہوا پہن لیتے ہیں مزے کی بات سنو میں کسی زمانے میں وہ خورتہ بنتا تھا خورتے جی تو وہ ایک دن چلی گئی بزار میرے خورتے خراب ہو گئے تھے بہتے ہیں وہ چھ ساتھ پڑے رہتے تھے آل ان وائٹ ٹھیک ہے تو وہ ایک ساتھ چھ ساتھ لیا تھی تو وہ گئی لینے تو ان کو اس نے وہ دکھایا دکاندار کو بھی سائز کا چاہیے تو اس نے اس کو دیکھ کے ویسے بھاجی آپ یہ بتاتے ہیں آپ کا بیٹا ہے آج تک کوئی کپڑے نہیں کری سویٹ بات ہے کہ آپ جو تمام شاپنگ وہ کرتی ہیں اور وہ جو بھی لے آتی ہیں پہل لیتے ہیں پاکستان کی جو خواتین ہیں نا وہ اتنی اپنے حسن بھائیوں کے لیے اپنے باپ کے لیے کرتی ہیں باہر کہیں نہیں ہوتا جاتے ہیں آپ کو واسہ یاد ہوگا میں پنک کلر کے جوتے پینک آگیا جو آپ لوگ سب ہس رہے تھے وہ انہی کے تھے میرے کو اپنے کو اچھا نہیں لگے میں نے اس کے پینک میرا سوال دیوان صاحب سے ہے کہ آپ کے نزدیک ایسے کون سے پاکستان کے مسائل ہیں جنہیں ٹھیک کرنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اس کا بہت سمپل ہے ایکانومی دیکھیں در پرولم ہے کہ ہم لوگ ابھی چل رہے ہیں لونز پہ اگر آپ کو گھر میں پلچ سے دس آزار روپے کی پرولم ہے اور آپ نے وہ کسی سے لون لے لیا تو اگلے مہینے وہ لون آپ نے اتارنا بھی ہے یہاں اگلے سال اتارنا ہے جو بھی آپ کو وہ آپ کی انکم نہیں ہو گئی انلیس آپ کو ایسا کام کریں کہ وہ آپ کی انکم ہو تو آپ کے مسئلے تو ختم ہو ہی نہیں سکتے پاکستان کا مسئلہ ایکزیکلی یہی ہے ہمارے پاس اتنی انکم نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ جو پاکستان میں ٹیکس آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے سیلیڈ کلاس دیتی ہے ہمارے جتنے دکاندار ہیں یہ ہیں وہ ہیں بڑے بزنسز ہیں وہ اپنا انکم کا جنیونلی کوئی ٹیکس ریٹن نہیں بڑھتے اگر نام کی طور پر بڑھتے بھی ہیں اور جو سیلیڈ پرسن ہے آپ لوگ کی یا میری تو ایڈ سوس کر جائی بلکل تو اس سے تو ملک نہیں چلتے نا لوگ یہاں کمپیر کرتے ہیں جی دیکھیں فلانے ملک میں میڈیکل فری ہے فلانے ملک میں یہ فری ہے بھئی وہ فلانے ملک میں ٹیکس چوری بھی تو نہیں ہے ہمارے ملک میں ٹیکس چوری اچھا ٹیکس چوری کہاں سے شروع ہوتی ہے رائٹ ایڈ دا ٹاپ اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ آپ کہیں گے کہ آپ اپنے پرانے دوستوں کے گئے یا کولیکس کے نام لے رہے ہیں تو آپ اپنے پرانے دشمنوں کو لے لیں پرانے دوستی تھے نام نہیں لیتے لیکن میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں ایک دوست دے ان کے پاس بولٹ پروف لینڈ کروزر گھاڑی ہے ٹیکس ریٹرن ان کا سترہ آزار روپے سال کا سترہ آزار روپے سال کا مطلب ایوریج کیا ہوا پندہ سو روپے مہینے پندہ سو روپے مہینہ جو تیسہ آزار روپے کی سیلری لیتا ہوگا وہ بھی اسے زیادہ ٹیکس دیتا ہوگا ان کے پاس اگر بولٹ پروف لینڈ کروزر جو آٹ نو کروڑ گی ہوگی میرے کے علمے بات تو شایئی ہے میں نے اس بات پہ کھان صاحب کو بول دیا میں نے کہا آپ لوگ روز ہم کتے ہیں ہم کبھی کتے ہیں کبھی کتے ہیں زرداری صاحب کو پکڑنے کبھی کتے ہیں کبھی کتے ہیں میان صاحب کو پکڑنے ان کو تو پکڑ لو جو آگے بیٹھا ہو ہے مطلب وہ کتے ہیں چیریٹی بگنز ایت ہوم چیریٹی بگنز ایت ہوم ایوین اکاونٹابلیٹی بگنز ایت ہوم آپ پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں پھر اپنے ساتھ والے کو کریں پھر باہر نکلنے گھر سے sorry I don't know politically situation کیا ہے I'm not aware of that لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو سب کو بتا دوں کہ میں بہت گھونتی ہوں میں نے بہت ٹراول کیا ہے ہم پاکستان میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ہاں پھر بھی ٹیکس بہت کم ہے ہم کوشش تو کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہیں ы پازیٹیوٹی کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے ہر غربت her غربت دنیا میں سب چکہ ہے I'll tell you the difference the difference between the higher class and the lower class is very big out here in all over the world ایک higher class ہوتا ہے ایک higher middle ہوتا ہے middle ہوتا ہے lower middle ہوتا ہے there are four five slaps in pakistan there are only three slaps one who is very rich جس کو کسی وات سے کوئی פرت نہیں پڑھلا آپ petrol 300 روپے کی جگہ eken Kü Ethereumẹp TR Sergey lint cruiser میں گھومے گا ایک اپنا وہ middle class ہے جو بیچارہ پینیس گن رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہ بجٹ یہ تین لاکھ کی میری سیلری ہے میں کیسے سکول کے پیسے بھروں یہ کروں وہ کروں جس میں خیرد ہماری جیسے کچھ لوگ آپ کے جیسے بھی خیرد اسی کٹیگری میں ہوں گے آپ بھی اسے زیادہ امیر خیقل سے نہیں نظر آ رہے ٹھیک ہے مانے یہاں میں میڈل کلاس ہے الیٹ ہے and then there's the lower third class وہی ہے third class is جو بیچارہ یہ پرخیان ہے کہ میں نے بجلی کا بل کیسے بڑھنا ہے میں نے سکول کی فی کیسے بڑھنا ہے میں بھی اتنا اب نہیں ہو کہ کھانا کھانا سے کھانا ہے لیکن a lot of necessities of life are an issue that is the problem with the world جو developed nations ہے وہاں پہ ان کو پتا ہے جی ہمارا medical free ہے وہاں پہ ان کو پتا ہے ہماری schooling free ہے you live in Dubai Dubai میں جتنی schooling مہنگی ہے جو میں نے سنا ہے obviously میرے بچے تو وہاں نہیں پڑے لیکن جو میں نے سنا ہے کہ the school fees are really very heavy that is the whole problem across the world if you look at it کہ economy جو ہے that is not right then we have a lot of problems تو آپ کا جو سوال تھا کہ اگر ہمارے پاس کچھ major investments آ جائیں نا دنیا سے جو i think اب ان کے plan میں ہیں کہ لائیں گے تو that is the only way کہ پاکستان can go back on the right track جوہاں بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ واسے بھائی شکل سے امیر نہیں لگ رہے یہ آپ نے کیا بات کی میں نے کہا اتنے امیر نہیں لگ رہے میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ یہ بڑے امیر ہیں ماشاءاللہ ہماری دوائیں ان کے ساتھ اللہ کرے اور امیر ہوں سر ان کی گاڑی آپ دیکھیں تین کسٹے رہتی ہیں کلیر ہونے ماری دیکھیں پرین سے بہتر ہے بیری ابھی 21 کسٹے رہتی ہیں welcome back to گفشب جی عریج عائشہ آپ کا ایک ڈراما چل رہا ہے جندو جس میں آپ نے کجلی کا ایک رول پلے کی ہے اس زبان کو راجستانی ہے اس زبان کو سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا تھا ہم تو ہوتوتے ہیں رٹ کے بھولتے تھے سچی بات ہے تائم تو نہیں کہیں گے کہ لگا تھا لیکن ہم رہسل اس طرح سے کرتے تھے کہ بفور شوٹ کی تھی ہم نے like for almost a month I would say کہ Anjum بھائی نے اس میں Anjum بھائی کا بہت ہاتھ ہے میری Anjum Shazad کا میری walk میں میری talk میں لیکن tone بہت 100% آپ نے بولی same day really oh thank you آپ کو پسند آیا میری یہی جیت عائشہ بہت سے بہت سے کریکٹرز کی ہیں آپ نے پر آپ کے کونسے فیوریٹ اکٹر جن کے ساتھ آپ آنے والے دنوں میں لیٹ پہ آنا چاہتی ہیں میرے سب ہی ہیں اور یہ میں بائی دو بے نہیں بول رہی ہوں یا اس لی نہیں بول رہی کہ کیمرے کے آگے بول رہی ہوں میں نے جس کے ساتھ بھی کام کیا میں نے بہت فند کیا میرے سارے کو سٹار میرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے پڑا سپورٹ کرتے ہیں ورنہ تو ازان کام نہیں ہے میرے لیے سب ایک جیسے ہیں میں بہت اچھے لوگوں سے ملی ہوں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جی بیٹے عشام امہ آپ نے دبائی میں کافی عرصہ گزارا اور پاکستان میں بھی دبائی میں اور پاکستان میں میں زندگی میں کیا فرق ہے کجوراں سستنگیاں ہوتے میں ازار سستنگیاں ازار سستنگیاں پاکستان میرا ملک ہے پاکستان میری پہچان ہے میں جو بھی کچھ ہوں پاکستان کی وجہ سے ہوں میں کہیں پہ بھی چاہوں گی میں پاکستانی ہی رو ہوں یہ فرق ہے السلام علیکم والکرستان میرا نام شازیا میں اپنا گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں گانا؟ پلیز میں ملک ہے ملک ہے صدران دے بوے وے میں تیرے لے ہی کھولے ہومینہ تو کھدی ہونے اکھیاں تو ہولے دل ہے جدائی تیرا دل ہے دیوانا تیریاں میں چلی توں میرا دیوانا میں نوں گلدہ بنا کے رکھیں ڈھولنا میں نوں گلدہ بنا کے رکھیں ڈھولنا ایک دل سی ریا میرے کھولنا میں تے لٹی گھنیا ملک ہے ڈھولنا ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے پہلے آشا جی سے پوچھ لیتے ہیں پھر آپ نے بھی بتانا ہے چوبیس اکتوبر میری ڈیٹا ہے کوئی سال بھی ہوگا سیونٹی نائن سیونٹی نائن ایٹی لگا لے ایٹی لگا لے کیا کالی یہ خریج رہے ہیں ایٹی لگا لے اچھا جی سیونٹی نائن سیونٹی نائن سیونٹی نائن میں چلے یار میں کہتا ہوں دسوہ مینہ یہ کیا ہو رہے تیت سال تو بتا چکا ہے اچھا جی چوبیس اکتوبر انیس سو اناسی سیونٹی نائن یہ تو آپ خیر اس کے لئے ان کو چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں اپنا ایک کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں امیجیٹلی وہ فیس ریڈنگ نہیں کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو کام ہے وہ ان سے پوچھ لیں آپ ان سے کریں آنسر آپ کو سیدھا ملے تو ایسے تھوڑا سا عیشہ جی بتایا نا کیسے میں کہوں کوئی میرا یقین کر لے یعنی گفت بھی دے کے دے میں نے وہ شادی کا بولتا رہا ہوں کسی کو بھی تو تھوڑا سے کیسے کہوں کہ یہ ان کا ایک بڑا برانہ مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی اور کوئی مانتا بھی نہیں ہے تو اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا تو اتنا ایکسپوجر ہے تو یہ کیا اس قسم کی شکلوں کو صرف پاکستانی مسئلہ در پیچھا ہے یا انٹرمیٹسل کیوں کیوں کیا ہوا ان کی شکل کو اتنا ہنسوم تو ہے تو پھر کچھ نہیں ہو رہا تو یہاں ہنسوم بے بھی آپ ہنسوم ہے ہاں جی فواد خان صاحب نہیں میں دبل کنفرم کر رہا ہوں کہ تم ہنسوم لگ رہے ہیں وہ در فواد خان صاحب آئے نہیں دے عمران آشمی صاحبہ میں ہی صرف ہنسوم نہیں ہوں اچھا آپ چلے بتائیں سچائی سے بول دیں آپ میری خوابوں میں ہو میری یادوں میں ہو میری سانسوں میں ہو میرے دماغ میں ہو میرے دل میں ہو تو میں آپ سے اظہار کرنا چاہتا ہوں گلی دے بچے بیچے بول دیں جدہ میں نے بہت سانسوں میں کرا کرا تو ہونے اینجی میرا کم کھرا میں تمہارا ہی بھلا کر رہا ہوں ہیل دیکھ رہا ہوں ہیلو ہلو سے نہیں ڈرتے ہم اچھا ٹھیک ہے تو آپ میری یادوں میں ہو میری خوابوں میں ہو میرے دل میں ہو میرے دماغ میں ہو ہر وقت میں آپ کوئی سوچتا رہتا ہوں یہی پرابلم ہے آپ نے سارا وقت ادھر لگا دیا جب جہاں لگانا تو وہاں لگانا چاہیے نہیں تو میں اظہار کروں میں ہی آپ کے خوابوں میں آؤں گی میں ہی آپ کی خوالوں میں آؤں گی تو پھر اگلوں نے تو انکار کرنا ہے نہیں سمجھیں میں آپ ہی ہیں میں آپ ہی ہیں سمجھوں کیوں نہیں آپ سمجھیں کہ آپ ہی ہیں تو آپ نے آگے سے مجھے کیا جواب دے رہا ہے اچھا اوکے تو آج میں میں ان لوگوں کے سامنے جنگ لوگوں کے سامنے دو بزرگوں کے سامنے آپ سے یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ختم آپ جو آپ بھی نینہ مینو آندہ ہیں جی بہت شکریہ بھائی جا بہت شکریہ بھائی جا جیتنی ہماری آڈینس میں لیڈیز بیٹی ہیں وہ کب سکتا ہے کہ یہ ریجیکن کا سٹائل سیکھ لے ریجیکن سے کسی کو ریجیکن کرنا ہے تو یہ اچھا یہ یہ بھی ریجیکشن ہی ہے یہ بھی باز سپس نہیں بالکل بھی نہیں اچھا جی تو پھر آگے سے کیا کہنا چاہیے لڑکی کو مجھے کیا کہتی ہماریاں امی کو بھیجو مہرے گھر بھیج. رشتہ دے کر بھیجو رشتہ لے کے بھیجو رشتہ لے کے بھیجو آگے سے آپ کہہ رہی ہیں یا وہ کہہ رہی ہیں وہ کہیں گے لیکن جتھے میری امی تو فرشتہ آسکدہ رشتہ نہیں اور کیا آپ کیسے آپ کو سیونتی نائن بتا تو بچاب ہتی تو بچ بھائی پھر تو شیعر اللہ چھوڑنے لگاں کیوں ڈوڑھیا دو سے دھائی کروڑ روپے گا وہ بuring تھا ان کو اچھا وہ چھت پر رکھا ہوا تھا اس کو کھانا وانا ڈالنے کی لئے جاتے تھے میں نے کہیں اس کو کھول کیسے ایسے یہاں پر بٹھانے کی کوشش کی وہ اڑ گیا اوکے میں فرود اینالدہ ایک پرندہ لیا کر آکتا اکر آپ اس کے ساتھ کا لیا ہے اب مجھے کو مل گیا وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں کہنے جی انہوں چھڑو میں توڑا نکال کر اچھا اکلم کلم کلم النسول طلبتہا کانت نادرتا جدا محقیبتا کہنے جی بہت ایک قیمت پرندہ میں لکھا کروڑا راپیدہ پرندہ سی میں لیا کر رکھے اوکے ٹھیک ہے لقد کمت بتعین شخص خاص کہنے جی بڑے خاص بندہ میں او دوازت رکھے ہیں یہ لطان کو اٹھا سی ٹھیک ہے سمن دیسی و لوز و قاجو و مربیات و مکسرات کہنے انہوں میں قاجو پوندہ ساں دیسی کیوں پوندہ ساں مربیات و کھوندہ ساں اہم جی سعی میں تونوں دستہ میرے تونوں کھوندہ ساں دے تو اچھ دے میں کھوندہ ساں اچھا تو پھر کیا ہوا ایوہ کلے یوم یطیر بہم ہادا زنگیدہ و یخدرون لی و یساد دودنا کہنے انہوں میں جتو چھڑ دا ساں او فر شکار کر کے پرندہ او فر واپس مرکو لے کے اون دا ساں لکھے لیکن او پیدع دادس عجام او میں یساد دونا کہنے میں انہوں نے چھڑیا ہے شکار لے کے نہیں آیا اتھے شکار کر کے اتھے کھا گیا کہنے کچھ دنیسرا ہندار ہے پھر میں بڑا پریشان ہویا کہنے میں انہوں نے فکر تو لیساوی کدا ولا نگتا حدہ سو کہنے پھر میں انہوں نے تیانا الگلہ کیتیاں تو وہ عجیب جی آواز آئی کہنے میں تکلم تبین انہوں کہنے کہنے وہ بولدہ سی نا جدہوں چونکہ باس ہی اپنی بولی بولدہ سی کہنے اور بولیا کی انہیں کیا نا 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 اور جدہ بولیا تھا پتہ لگا چیز مینو کی کہندہ ہے کیا کہہ رہے ہیں مینو چھتے کھڑا کر کے میرے تھی پرل آکے تو مینو کہنے جا شکار پڑ کے لیا آپ کو باس بنا رہے ہیں نہیں سر انہوں کو سمجھاؤو میں کسی دوست کو منگا کے دے دیں کہ میں نے کچھ ٹیم سر دیں I think Yashaykh he will get you a new one hopefully and he will find or maybe you will find your old one but I am so sorry I can't help more I am right now in the middle of a conversation I have got guests from Karachi and like I have to continue ایک il waving what is this maçala waalaikum جسا کلوق George ایمو سلام حمد اللہ تمام شہر و عبارك ی Konsین جانت نمك ایمو grabbed idealcast اماراتی م geograph03 شہر حمد اللہ حمد اللہ نہیں پاکستان وہ پاکستان ایسا و جا سوبر ستار تلف Soviet انہا اسکت ایم Burton انہا بیلی محارب ایمو � 62 تمسیل مسلسل مοιو مسال کیام سائم صنعہے آپ سائے ایک سن میں سائے اور یہ ہمارے دوسرے دوست ہیں میڈلیس سے مارے دوست آئیم ہے اور یہ ساتھ ان کے مترجم ہیں آج میں عزفر بن وڑا ہے اور یہ ہمارے دوسرے دوست ہیں یا شیخ اور ادھر فرینڈ دیوان سچل اللہ علیکم کہیں فلا رہی ہے صدیق مارش ورم آفی شوپا یہ کہتا ہے وہ کہا رہا ہے میں نے آپ کو پہچانا نہیں کوئی ایسی بات دعوت 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 شکریہ توسی مل گئے اپنا پرندہ پول گئے جوال نمبر لے کے تاام تاام وہ بھی چھوڑا آدھ رہا فرمچ کی ٹھیک چلیئے ان آج میں توڑی ہوتے بے کے جاناں بڑھی بڑھیوان گھا آہ آہ دیوان دیوان دو تیوان بڑھا 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 نا کریں زندگی چو ہمارے ہی فکرچ چھوہی کے تھا ہمیں دورہ ہمتی میں چھکتے نہیں چھکتےło پرائیم نیستر صاحب نے آگیا نا کریں ہمارے ہمارے ہوں گئے آج میں برج خلیفہ ٹھیک ہے خام برج خالیفہ میں نے پکھیا ہے ٹاک ہوئی ہے آج برج خولیفہ میں نے کہا نرگولی یار ایک سیل فی ہو سکتی برج خلیفہ نے آپ کو کہا میے نے کہا انہیں میں پھر کہا ہمارے ہوں ایتھے برج نرگولی پیچھے برج خلیفہ سر اہمہ بھوتا ہلے کلے کرنگد کال آگئی میں کہا ظالموں وقت تے وی کھاک روکیڑ آئے گا دوسرے لالے پر میں چکے ہیں میں کہا کون ماما بول رہا ہے میں کہا کہا بل گیٹس بول رہا ہے بل بل آؤٹ ہے ہاں میں کہا رہا ہے نرگولی دبائی آئے ہیں تیدس ہی اینا چکے ہیں اور میں کہا سر اہم کی سر اہم پتہ لگیا ہے کہندے برج خلیفہ سر اہم تے ٹھہرے ہوئے ہیں اہم اٹھوں وی کھرے ہیں انہوں میں کہا خیر نل آئے ہیں اور میں کہا سر اہم سیکرٹ میشن ہے گا میں تنب داس نہیں سکتا کہندے نے اسی امریکہ نے سانو سارے سیکرٹ میشن پتہ ہوں کہندے نے پرائم منیسٹر صاحب نل آئے ہیں نگران کاکڑ صاحب نل میں کہا ییس افکورس کہندے نے یار میں بڑے پرائم منیسٹر دنیا دے ویکھے نے نگران کدھی نہیں ویکھیا یا بھلاقات ہو سکتی یہ اوہ میں کہا سکیجول بڑا ٹائٹ ہے گا تے لی می ٹرائی انگریز ایج کیا ہے میں تے میں کاکڑ صاحب میں کہا یار کس طرح گال کر رہا ہوں اوہ میں کہا محولیاتی تبدیلی ایسے لئے ٹاپ موضوع ہے گا بلکل میں پھر کاکڑ صاحب نے فون کی تو میں کہا سر بلگیٹ صاحب آئے ہوئے نے محولیاتی تبدیلی تھی انہوں نے ذرا گپ شاپ کریے ٹھیک ہے من گئے نے اوکے کہتی میں کال واپس بلگیٹ صاحب نوں ٹھیک ہے میں کہا سر میٹنگ تہہ ہو گئی ہے اوکے کہندے نے کوش منگے گا تے نہیں میں کہا سر اے اوہ والے نہیں ہے گے اچھا ہاں میں سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے گیاں پھر جنگلا ملاقات دوب دوب کرائی ہے اوہ اوہ فوٹو تو بیکھی ہو نہیں ہے دو میں مایوس بیٹھے نے کنے بڑا کچھ چیزی کنے ظاہر ہے تیسرا میں ہی سا میں ہی کچھنی سی جائے اوہ فوٹو پھر انہوں نے میں دیتی انہوں نے بھی گفت کی تھی انہوں نے بھی گفت کی تھی ٹھیک ہے پھر انہوں نے ویکسین نہیں جی پولیو ویکسین یار بڑی تعریف کی تھی انہوں نے کہا پاکستان جو بڑا کام ہو رہے بل گیٹس کا آپ نے کہا جی سار انہوں نے کہا ای لاو ایٹ اوکے اور مہاولیاتی تبدیلی تھی انہوں نے بڑا دکھ دا اظہار کیتا انہوں نے کہا پاکستان شدید خطرے چاہے گا بلکل لیکن اسی توڑے نالا اوکے پھر انہوں نے بل گیٹس صاحب نے پوچھے انہوں نے کہا اگر کوئی دلچگالہ آئے تھے دس سو اوہ تھے پھر کاکر صاحب نے کہا کیا کہا انہیں کہا سر ایجری مایکروس آفت وینڈو دو آزار چووی دکھنے اگر لائسنس کاپی دے دیا تو میرے بان نہیں رہا یارو جس طرح مسکرائے رہے نا کون اوہ بل گیٹس صاحب اوکے اوہ یار میں تو انہوں دس سے نہیں سکتا اچھا اس تبات پھر تو انہوں نے بہتا ہے مجھے دار مہین کر رہے ہیں آپ موبائل ہونا نے بل گیٹس نے جی سر کاکر صاحب نے لنک سنڈ کیتا ہے اوکے انہوں نے کہا جنات دل کر دا جے ڈاؤن لوڈ کر لو اوکے اوہ برکاکر صاحب نے لنک سنڈ کیتا ہے ہاں تو انہوں نے کہا ڈاؤن لوڈ تے میں کار لما پر میرے کو لے وائ فائی دا پاس ورڈ نہیں ہے یقین کرو اے سترہ انہوں نے بل گیٹس صاحب نے اوکے انہوں نے کہا اوہ ظالموں باقی تے سب ٹھیک ہے اوہ انہوں نے تسی پاس ورڈ بھی نہیں دیتا ہوں اوہ 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 نور پر دلانی اچھا وہ میرے فیورٹ ہے گے نے آشا گولے لہی صاحبہ دے گولے لہی نہیں ہے ام ساری باو دا آشا گولت صاحبہ جی اے بھی دبائی میں بھی دبائی اوہ اوہ میں سوچ رہا بھی ہوتے کیوں خاموش یہ میڈم اکتے بیک چیز اوکے ماشاللہ رہن دے دبائی چنے زیادہ لیکن کام نہیں تھے کر دے نے ہے وہ ایک خلم آری تیری میری کہانیاں آگئی ہے آگئی ہے اوہ میں روز اندھ وہ دھا کو لنک دے ہو اس لرہا بل گیٹ صاحب نے انہوں نے لنک سینڈ کیتا سی اس لرہا اگر میں انہوں نے لنک سینڈ کر دے تو میں وہ دیکھا میں پاس بھی وائی فائی نہیں ہے میں ضرور کر دیتی آپ آنے حرانہ بائیجن اسی اپنی وجہین پاسفورڈ بھی نہیں کون بھائی کون ہیارا کہ نے کچھ ہاری ملاقات ہے نہیں کہ نمی صورت کہ سایارا جانت ہے نہیں تو اہمان باقی سچل صاحب نے قامتا ہے بڑی پرانے دوست جگنے آجا اللہ اور آجا اللہ میں پرانے جگنے بہنی رہنے لگتا ہے آپ نے اس کے لئے کوئی کوئی ہے موکہ کبھو پھر آپ نے کچھ بھی چھوانی ہے میں سمجھ لگتا ہے کہ میں کہنا نہیں میں نے کہا کہ آپ کو پتھ کچھنا چاہیے جس سے کچھ بھی چھوانی ہے کہنا یہ آپ کو سیلپی بھی دیا جی جی پلیز اگر توراڑی نلتے اچھی نہیں اگر میں کہیں بھائی رہے کیا میں کہ بھائی جان سیلپی ہے موڈی آسا بڑایا دل ہی نہیں کیتا سر پہلی فوٹو میں توڑی کو ریلائیسی اپنا آئے دیتے سوشل میڈیا تھے بڑے ریمائنڈر آئے سامنے ریمائنڈر نہیں ہوتا اور کی اندر ہے پولورز آئے ہاں 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 ساری 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 ماشاءاللہ اے بڑے پیارے نے ماشاءاللہ میرے تو بھی سونے ہیں بارات کے سال سے بلائی بارات نہیں ہے میوزیشن ایزار ماشاءاللہ میں سمجھے ہوتے کے درے ٹنگے ہیں ایشہ جی ایشہ جی ایکٹنگ کیا آپ کے کوئی انٹرسٹ کوئی چیز آپ جو کرتی ہوں اپنے لیے گیمنگ گیمنگ کونسی گیمن well my favorite is hitman hitman ایشہ جیسے اچھا یہ دیکھیں بڑی ہے زبردست یہ میری ہوبی ہے نہیں ہے اب یہ بڑا ہمیں ملتا ہے ہمارے ایکٹنگ فیلڈ کے اندری بہت سے کبرا خان بھی بہت ہی شوق سے کرتی ہیں اوہ وہ بڑی زبردست گیمر ہے بہت ان کو شوق ہے ہر وقت وہ اپنے گھر پہ انہوں نے بہت سازو سمانہ کٹھا کیا اچھا تو یہ دیکھیں ابھی تک ہے سٹارٹ تو ہم نے بہت بالکل مگر نہیں that is great اچھا تو گیمنگ کا آپ کو شوق ہے that is something جو آپ اپنے لیے کرتی ہیں زبردست ابن بھئی اگر آپ نے جیسے انہوں نے گانا پنجابی میں سنائے کو سمجھ تو نہیں آئی ہوگی نہیں نہیں انتا اٹلیز لالا دی ہے نائک نہیں کھل نائک ہوں میں میں نومل میں بھی کوئی گانے نہیں کوئی اگر اردو میں بھی گا لیتی ہیں یا انگلیش میں بھی گا لیتی تو بھی میں نہیں سنتا توسی عوام دی نہیں سن دے پھر تو تھوڑے اس کو جی من پلیز جی میرا نام سائما ہے اور میں واسے چودری صاحب کو اپنی غزل سنانا جاؤں گی آپ سب کو سنائیں مجھے کہلے کو کیوں سنانا جائیں دیڈیکیٹ آپ کے لیتی ہیں سب کو واضح ہے آپ کو سنانا پہلے ہیں انڈرسینڈ کرتے ہیں اچھا صرف میں ہی کروں گا اچھا اللہ خیری کرے اچھا لیے جی بعد ویسے بلکو ٹھیک ہے پہلے کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ دار سمجھ رہیں گے جی میڈم پلیز یہ میری اپنی غزل ہے اور جن لوگوں نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ پہلی رات بہت ہی بھاری تھی جب میں نے یہ دنیا ہاری تھی صبح اٹھ کے جب چائے کا پہلا کپ پیا آنکھوں میں تصویر تمہاری تھی یہ سوچ کر دل پر ایک بھاری بوجھ ہے اب وہ جگہ ہمیشہ خالی رہے گی جو تمہاری تھی میری سانس چل رہی ہے مگر میں زندہ نہیں میری زندگی تو میری جان تمہاری تھی جی اور کون ہے ہریچ کے سوال کر لیں آپ نے دیاریتے پوری کرو یہ ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں ہریچ پلیز آپ نے زیادہ موویز نہیں کی ڈراماز کی ہے جی تو کوئی سپیسیپک ریزن ہے یا پرسنلی ڈراماز ہی کرنا چاہتی تھیں نہیں ایسی کوئی مووی کی ایکٹنگ کی آفر نہیں آئی تھی مجھے اور آپ کو بیسے پسند ہے موویز دیکھتی ہیں آپ ہاں آپ کو بیسے پسند ہے 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 کہ وہ موویز نہیں کر سکتے موویز نہیں کر سکتے یہ بہت سیکیور ہے شان کونری اور نہیں میں اپنے آنکے بتاتی ہوں جی جی کبھی آنکل جن لوگوں سے میں نے سیکھا ہے بشرا آنساری ہیں سمینہ پیرزادہ سمینہ احمد سکینہ سمو سکینہ سمو میں نے ان کے ساتھ بات کام کیا میں نے ایک درامے میں ان کے ساتھ ایکٹنگ کی تھی اور ان کی ڈریکشن میں بھی کام کیا میں جب شروع میں آئی تھی تو میری اردو اچھی نہیں تھی تو ان لوگوں نے میری اردو اچھی کی تو ابھی ایکٹرز وگر آپ کو ملتے رہتے ہیں کراتی میں سب تو ایک دراما چل رہا ہے عشق مرشد دورے فشان جی آپ کو ملے نہ میرا سلام کہنا ضرور کہوں گی دورے فشان آپ ایسے بولے نہ ہم آنکہ کلپ چلائیں گے بار بار خوابوں میں تم یادوں میں تم ہم نے لڑکے کو یہی بولتا ہے انہوں نے بھی بیٹھے کہتا شکریہ ہم نے بھی کالیج کے دنوں میں ایسے ہی کیا تھا ایک خیر ہوتا تھا پتہ نہیں ہم نے رو رو کے تمہارے عشق میں پتہ نہیں کیا تب بھر دیئے وہ آئے اور نہ کر چل دیئے ہم نے بھی ایسا ہی گیاس کیا تھا چونکہ ہمارے ساں یہی ہوتا ہے کالیج میں ہم نے رو رو ہم نے رو رو کے تمہارے عشق میں ٹپ بھر دیئے وہ آئے اور نہ کر چل دیئے یہ آپ نے استعمال بھی کیا شیر نہیں نہیں میرے ساتھ روز ہوتا تھا وہاں بھی آل ویسے ہی ہے فرق یہ میں وہاں سے تھوڑا آگے بڑھ گیا لیکن تم وہاں ہی رہ گئے ایمری جنگ من تو آپ ہوں گئی کالیج کی لائف کے اندر مگر ویسے آپ were you a romantic at heart not at all not at all میں وزہ کی ایک بات بتاتا ہوں میری اب شادی کو بتیس سال ہو گئے ناشا اللہ تو کچھ سال پہلے میرے دوست آئے ہوئے تھے باہر سے ان کی جو وائف ہیں وہ گھوری ہیں اس کو ایسی میں نے بتایا کہ i have to get home because today is my wedding anniversary oh what are you taking for your wife میں تو ایسی جاتا ہوں ہم لوگ کانے پہ بھار جاتے ہیں نوملی گفت تو میں نے زندگی میں آئے تک نہیں دیا پاگل ہو تو ہاں دھما کر رہا بے flowers for her اچھا کراچی میں flower shop کا ہے مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے جبکہ چھپن سال کراچی میں گزارے ہیں مجھے یہ نہیں بتا کوئی flower shop کا ہے پتا کیا کچھ سال پہلے کی باتیں گوگل گوگل تو ہوتا نہیں تھا ایک دوست کو وون کیا بھائی پھول کا ملتے ہیں کراچ بھائی پھول کا گیا گھر کسی بیوکوب نے ایڈوائز دیئے گے گھر پھول لے کے جاؤ خیر کسی نے بتا ہے بھائی فلانی جگہ پہ سٹور ہے میں وہاں گیا دو ڈھائی ہزار روپے کا کوئی بھوکے خریدا گھر لے کے گیا تو بیوی کو دکھا ہے بھائی یہ تمہارے لے پھول لائے ہوں بھائی پاگل ہو کیک لے آتے کھانے میں تو فائدہ ہوتا ہے ان پھولوں کا بہت چاہتا ہے تو بابی ابھی کراچی میں رہتی ہے آپ نے ان کو میری طرف سے سلوٹ پیش کرنا ہے دیکھیں نا ان کا سلوٹ ہی بنتا ہے بتیس سال میرے ساتھ گیا اور سوچو مکہلا تین بچے تینوں میری طرح ہی پاگل ہیں بیوان صاحب اگر آپ کو ٹکٹ ملے تو کس پارٹی کو جوائن کریں گے یہ میرے کو اس بار میں لاش ٹائم تھا ریزرف سیٹ ایم پی ایس بینگ اون مسلم میرا اس بار خوق یہ ہے کہ مجھے کراچی کی کوئی میں سیٹ آئیڈنٹفائے کر کے کسی پارٹی سے جنرل سیٹ پاندوں اچھا آپ کنٹیس کرنا چاہتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں جہاں میں جس گھر میں پیدا ہو میں آج تک وہیں رہتا ہوں اسی گھر میں رہتا ہوں تو وہ جو علاقہ ہے پشتون ڈومینیٹڈ اور یہ سیٹ ٹریڈیشنل این پی جیتی تھی کبھی این پی جیت جاتی تھی کبھی جماعت اسلامی بھی جیتی تھی دوہزار اٹھارہ میں پشتون ووٹ پی ٹائی کو شفٹ ہو گیا تو پی ٹائی جیت گئی میرا دل ہے کہ میں شہد این پی کو ریکویس کروں کہ یہ ٹکٹ پہ آپ مجھے دیں نوملی نہیں ہوتا ہے پاکستان میں ہندو اس کو جنرل سیٹیں بہت کم الورٹ ہوتی ہیں کیونکہ پیپل تنک پرسپکن یہ ہے کہ ہندو کو ووٹ نہیں پڑے گا آم پبلک کا میں ای وانٹ ٹو ڈیفیت دیکھ پرسپکن کہ جتنے پاکستانی آپ ہیں میں آپ سے کم کیوں ملکل عائشہ جی thank you so much it was lovely having you over and i hope you had a good time دیوان صاحب i had a blast thank you for having me thank you and ڈیوان صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اتنا محضوظ کیا اور امید کرتے ہیں کہ اگلی بار بھی جواب آئیں تو آپ کا جذبہ بالکل کم نہ ہوا اور اسی طرح کے رہیں آپ جی thank you thank you so much بہت شکریہ